ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت اجلت اور برکرفتاری اور نہایت مشکت کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام صدرت المنتہا پر تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ازمائے جانے کے موقع پر انہیں زبا کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہیں دیا تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں گرائیا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کوئے کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کوئے کی تہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کوئے کی تہ میں موجود ایک پتر پر بٹھا دوں چھتی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا موسیقی موسیقی